موسیقی Quality of Water آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ Water کی Quality quantitatively اور qualitatively کس طریقے سے ہم explain کر سکتے ہیں اور دوسرا کون سے ایسے factors ہیں جس سے Water کی جو Quality ہے وہ control ہو رہی ہوتی ہے First of all یہ ہے کہ Quality of Water کا مطلب کیا بنتا ہے اگر آپ جو Water جو پیور ہے اور ایک اور Water sample جو impure ہے تو اس کی Quality کو آپ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہو judge کر سکتے ہو کہ کون سا Water کس حد تک پیور ہے اور کس حد تک impure ہے تو آپ کو اس کیلئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو quantify کرنا پڑے گا کسی طریقے سے quantify کرنے کا مطلب ہوگا آپ کو numbers کی form میں explain کرنا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے Quality of Water کو distinct کر سکتے ہو دو samples کو پیور اور impure sample کو اس کے لئے مختلف قسم کے factors ہیں جو اس کو influence کر رہے ہوتے ہیں اور آج ہم لوگ جن کو detail میں دیکھیں گے First جو اس میں سے factor ہے that is dissolved oxygen یا اس کو ڈی او بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور factor ہے جس کو بولتے ہیں Biochemical Oxygen Demand یا جس کو BOD بولتے ہیں یا Biological Oxygen Demand بھی اسی کو بولتے ہیں اور پھر ایک اور ہوتا ہے Chemical Oxygen Demand جس کو ہم COD بولتے ہیں ان تینوں کے اندر جو important چیز ہے دیکھو ہم کسی طریقے سے oxygen check کر رہے ہوتے ہیں کہ water کے اندر کتنی ہے ٹھیک ہے so you must know this کہ water کے اندر dissolved form میں کچھ oxygen ہوتی ہے dissolved in water ٹھیک ہے اور یہ وہ oxygen ہوتی ہے جو fish وغیرہ استعمال کرتی ہیں respiration کے لئے ٹھیک ہو گیا جو سب سے پہلا والا لائن میں تھا that was DO یا dissolved oxygen ہم یہاں سے topic آج شروع کرتے ہیں dissolved oxygen کے جو units ہیں representation کے normally وہ دو units ہیں ایک ہم unit use کرتے ہیں miligrams per liter اور دوسرے ہم units use کرتے ہیں parts per million parts per million کا مطلب ہو گیا out of 1 million 1 million کہتے ہیں 10 to part 6 کو اس میں سے صرف one part اور miligrams per liter کا مطلب ہو گیا almost again 1 by 1 10 to part 6 it's almost equal to 1 by 10 to part 6 once again تو ان دونوں کی amount کتنی ہونی چاہیے اگر آپ کہو ideally speaking کتنی ہونی چاہیے in the water پانی کے اندر کتنا oxygen required ہونا چاہیے اس کی ہم requirement جو ہے وہ fish سے لے لیتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ fish نے survive کرنا ہوتا ہے یہ figure آپ کو summarize کر رہا ہے کہ آپ کو ideally کتنی oxygen کی demand پانی کی ہوتی ہے starting from worms جو اس لائن میں سب سے نیچے ہیں اس میں جو value ہے that is 1 یعنی صرف 1 اور یہ جو لکھی میں یہ mg per liter میں لکھی میں ہے ٹھیک ہے miligrams per liter یا per dm cube dm cube اور لیٹر نومل یہ ایک چیز ہے and spot is a type of fish جس کو 2 miligrams per liter چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے blue crabs ان کو 3 چاہیے ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ideally 5 to 6 requirement ہوتی ہے striped bass یہ ایک fish ہے اگین ٹھیک ہے تو آپ دیکھو مختلف قسم کی جو fish ہے ان کی مختلف dissolved oxygen کی requirement ہے کچھ ایسے fish ہے جو زیادہ oxygen اس کی requirement ہے اور کچھ کی oxygen بہت کم ہے like spot so ایک طرح سے اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ oxygen level کتنا ہے پانی کا oxygen level کتنا ہے یا پانی کے ادھر کس حد تک oxygen dissolve ہوا ہوا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہو کہ پانی کس حد تک پیور ہے یا unpolluted ہے اب unpolluted کا اس سے کیا تعلق ہوا پیور اور unpolluted ان دونوں کا oxygen سے کیا تعلق ہوا یہ direct شاید آپ کو بات نہ سمجھ آئے کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ پانی unpolluted ہے یعنی اس کے اندر کوئی waste material نہیں ہے تو اس سے oxygen کا کیا تعلق ہوا actually اس کا oxygen سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے waste materials جو ہوتا ہے waste material جو industry وغیرہ سے نکلتا ہے ٹھیک ہے industry سے آتا ہے waste material normally یہ کیا ہوتا ہے یہ basically organic matter ہوتا ہے آپ کو بتا ہے ہمارے گھروں کا waste material ہوتا ہے جو نالوں وغیرہ میں سے گزر کے savage plants میں سے گزر کے جو جاتا ہے دریاؤں میں جا گرتا ہے streams میں گرتا ہے اور وہ ultimately rivers میں جاتی ہیں اور rivers جو ہیں وہ سی beds میں چلے جاتے ہیں so ultimately یہ جتنے نالے اور جتنا گند human waste ہوتا ہے اس کے اندر animal waste ہوتا ہے plant waste پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کس میں waste ہیں industry waste material یہ جو سارا waste material ہے اس میں بہت سارے hydro carbon ہوتے ہیں organic material ہوتا ہے especially hydro carbon and organic material ہوتا ہے جو decompose ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک اور چیز میں آپ کو clear کر دوں organic material is biologically degradable and biologically non-degradable this means کہ ایسا organic material جہم پہلے اس کی بات کریں جو biologically degradable ہے ایسا organic material جو ٹوٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے decompose ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ٹھیک ہے یا اس کی oxidation یا reduction ہو سکتی ہے biologically non-degradable material ایسا ہوتا ہے جو decompose ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا non decompose کہہ لو جو biologically degradable material ہے اس میں سب سے common example ہے وہ sugars کی ہے sugars ایک 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 ایسے ہیں کہ اگر ان کو oxidation آپ ان کی کرو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس water carbon dioxide اور ساتھ میں energy ملتی ہے ٹھیک ہے very simple reaction یہ sugars جو ہیں normally glucose کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ reaction ہے یہ ہمارے human beings کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے animals میں بھی ہو رہا ہوتا ہے پلانٹ میں بھی رہ استعمال کرتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس کے علاوہ پلانٹ بھی اس قسم کا reaction کرتے ہیں animals بھی اس قسم کا reaction کرتے ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ پانی کے اندر there are microorganisms also ٹھیک ہے it's not possible کہ پانی کا کوئی ایس sample لے لو جو microorganisms اس میں ہوئی اور microorganisms definitely کھانا بھی کھاتے ہوں جس رہا ہم کھانا کھاتے microorganisms جو ہے ان کے جسم کے اندر ان کے cells ہوں جن جس کے اندر چاہیے ہوتی ہوگی ان کو وہ ان جناب اس reaction سے آتی یہ کیا کرتے microorganisms گلوکوز پلس آکسیجن چینجز انٹو وارٹر کاربن ڈائوکسائیڈ اینڈ 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 ٹھیک ہے اور لیٹس بیٹر نوٹ رائٹ گلوکوز لیٹس رائٹ اینڈ آرگینک میٹر اور یہ وہ آرگینک میٹر ہے جو ہیومن بینگز کا ویسٹ تھا اور انڈسٹری سے ویسٹ پانی کے اندر شامل ہوا تھا اب وہ آرگینک میٹر اور آکسیجن آپس میں ریاک کر کے وارٹر کاربن ڈائوکسائیڈ اور انڈرجی پھر کرتے ہیں اور یہ انڈرجی جو ہیں وہ پھر microorganisms use کرتے ہیں سو اوور آل یہ پورا پروسس microorganisms کے اندر ہو رہا ہوتا کی ان کی ڈیمانڈ ہوگی یا ایک طرح سے آپ یہ کہہ لو کہ اگر آرگینک میٹر پانی کے اندر بہت زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے جو microorganisms ہیں وہ زیادہ اس کو decompose کریں گے اور اس سے انرجی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک طرح سے یہ جو oxygen جو ہے اگر یہ کم ہو رہا ہو پانی کے اندر سے اگر آپ ایک دن چیک کرو تو dissolved oxygen کی value جو ہے وہ 7 parts per million ہے ٹھیک ہے آپ نے morning میں چیک کیا آپ نے evening میں چیک کیا تو dissolved oxygen کی جو amount ہے یہ آپ کے پاس 5 ppm رہ گئی ہے 5 parts per million تو اب جو باقی 2 ppm ہے یہ کہا گیا یہ دن کے ٹائم میں صبح سے شام کے درمیان جو microorganisms ہیں انہوں نے یہ chemical reaction کیا اور اس energy کو use کر لیا ٹھیک ہے تو اس process میں ان کو oxygen کی ضرورت پڑی so oxygen جتنا پانی سے کم ہو رہا ہوتا ہے اس سے آپ کو پانی کے اندر کس حد تک organic matter اور کس حد تک microorganisms present ہیں اس وجہ سے ہم oxygen میر کرتے ہیں پانی کے اندر جس کو دی او کی فارم میں میر کرتے ہیں اور اس سے ہم پتا چلاتے ہیں پانی کس حد تک پیور ہے یا پیور ہے ٹھیک ہو گیا یہ آج کا ہمارا ٹاپک کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ quality of water کو ہم کس طریقے سے oxygen کے ساتھ relate کر سکتے ہیں the amount of oxygen present in the water اس ہی ٹاپک سے related ایک ڈائی گرام ہے جس آپ کو clear ہو جائے جو کچھ ہم نے دیکھا underwater dissolved oxygen cycle ٹھیک اس میں آپ دیکھو سب سے پہلے input آپ کو نظر آ رہا ہے mixing by wind جب ہوا چلتی ہے تو aeration کے ثرو جو اوپر اوپر کا حصہ ہے پانی کا اس میں oxygen add ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک waves and currents waves flow کرتی ہیں تو پانی کیونکہ atmosphere میں تو definitely oxygen ہے ہمارے atmosphere میں بہت سار oxygen ہے تو پانی کی اوپر والی surface میں اس oxygen کا interaction ہوتا ہے with the surface تو some molecules of oxygen they get dissolved in the water ٹھیک ہے تو یہ input ہے ایک طرح سے یہاں پہ ایک اور input آپ کو نظر آ رہا ہے photosynthesis اور یہاں پہ رائٹ پہ اگر آپ کو یلو ellipse تو آپ کو photosynthesis process کی ڈسکریپشن نظر آ رہی ہے اب photosynthesis میں کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ سیل جو ہے وہ انرجی from the sun لیتا ہے انرجی لیتا ہے کابن ڈا اوکسائیڈ لیتا ہے water لیتا ہے اور اس کو فوڈ بنانے میں یوز کرتا ہے اور ساتھ میں اوکسیجن گیس جو ہوتی ہے وہ آؤٹ پٹ آپ کو ملتا ہے اس پروسس میں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دن کے ٹائم جو ہے جب سن لائٹ ہوتی ہے اس ٹائم پلانٹ کیا کرتے ہیں کابن ڈا اوکسائیڈ انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن گیس پروڈیوس کرتے ہیں البتہ رات کے ٹائم چونکہ سن لائٹ نہیں ہوتی تو اس پروسس کا ریورس ہو رہا ہوتا ہے آکسیجن گیس انہیل کر کابن ڈا اوکسائیڈ گیس ریلیس کر رہے ہوتے ہیں رات کے ٹائم پہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ درخت وں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور پھر فائٹو پلانکٹن فائٹو پلانکٹن بسیقلی ارگنزم انسائیڈ دو وارٹر وچہ فلوٹنگ ٹھیک ہے ان کے لئے ایک ترم یوز کی جاتی ہے فائٹو پلانکٹن فائٹو پلانکٹن ہیں اور سی گراس ہے سی ویڈ ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ فوٹو سینثیس کے در آکسیجن پڑیوز کرتی ہیں دو طریقوں سے دیکھو آکسیجن پڑیوز ہو رہا ایک تو پلانٹ سے اور دوسرا ایٹموسفیر سے دائریکٹ اس کے اندر پانی میں آکسیجن آرہا اب نیچے دیکھو استعمال کیسے ہو رہا رہا آکسیجن ریموول کا جو پہلا ہے پروسس ریسپیریشن یہاں پہ آپ کو فش نظر آ رہی ہیں اور یہ فش کیا ہے یہ آکسیجن انہیل کرتی ہے اب جو انہیل کرنے کا پروسس ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا نیچے ریسپیریشن کا پروسس ریسپیریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن اندر جاتی ہے سیل کے ٹھیک ہے آرگینک میٹر یا اینیمل جو ہے بریق ڈاؤن فوڈ جس کو میں ڈی گریڈی بل کا ورڈ یوز کر رہا تھا پہلے ڈی گریڈی بل اور فوڈ جو ہے یہاں پہ آرگینک میٹر ہے آرگینک نظر آرہی ہے آرگین یہ بلکل وہی بات ہو رہی ہے جو میں پہل آپ کو سمجھ تھی you will get co2 h2o and energy ٹھیک ہے یہ تمام living beings کے اندر یہ reaction ہو رہا ہوتا ہے ہم آرگینک میٹر کو ڈی گریڈ کر کے اندرجی اس میں سے ایک سرکت کر ہیں اندرجی ایک ایک اس طریقے سے respiration breathing by animals اور دوسرا decay of organic matter on the bottom ٹھیک ہے اور یہ organic matter اس میں کون سا ہے اس میں poop ہے poop جو آپ کا washroom waste ہوتا اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ dead phytoplankton جو dead phytoplankton نیچے اس کے particle جو گرے میں living beings ہوتے ہیں اس کے علاوہ plants ہیں animals ہیں جو نیچے بالکل seabed پہ آ چکے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ استعمال ہوتے ہیں اور اس میں industrial waste بھی ہوتا ہے جو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا اس میں industrial waste بھی شامل ہوتا ہے So industrial waste اور یہ ساری چیزیں organic matter یہ جب ہے for your general knowledge میں آپ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ جو آپ dissolved oxygen level ہوتا پانی کا it is inversely proportional to temperature ٹھیک ہے اور اس کی جو آپ کو proof ہے یہ رائٹ سائٹ پہ نظر آرہ ہے ڈیزول oxygen levels جو ہیں میں اس کو ریٹ سے آپ کو شو کرتا ڈیزول پانی کو عبال نہیں دیا لیکن آپ دیکھو کہ ڈیزول oxygen آٹومیٹکلی کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹیمپریچر سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ جو مچھلیاں ہیں ان کے لیے مشکل ہے رہنا نسبتا تھنڈے علاقوں کے جہاں پہ if فش کیونکہ اس سے برقس ہے جو ابھی تک آپ سوچ رہے ہوگے فش کیونکہ اس میں آکسیجن لیویلز زیادہ ہوتے ہیں تھنڈے پانی کے اندر اس کے علاوہ ایک اور انفرمیشن میں پتاتا چلوں کہ جو ڈیزول آکسیجن ہے it is also انورسلی related to the height یا altitude اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بلکل سی لیویل پہ ہو تو وہاں پہ تو آپ کا ڈیزول آکسیجن زیادہ ہوگا لیکن اگر آپ بہت بلندی پہ ہو کہیں پہ اور وہاں پہ آپ نے کوئی ڈیم بغیرہ بنا دی ہے مثلا کسی پہاڑی علاقے پہ پانی بغیرہ پڑھا ہو ہے تو وہاں پہ آٹومیٹی کلی ڈیزول آکسیجن بہت تھوڑا ہوتا ہے اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ہائٹ جب بڑھتی جاتی ہے تو ایر کے اندر آکسیجن ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایر کی دنسٹی جو کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہی کہ ڈیزول آکسیجن فکس نہیں رہتا ٹیمپریچر بدلنے سے بھی بدل جاتا ہے اگر پانی کا چینج ہو رہا ہے اس سے بھی بدل جاتا ہے بلکہ ایک اور آپ کو مزی کی بات بتاؤ ہوں کہ اگر یہ آپ کا پانی بیر بلکل جو باؤنری پہ ٹچ کر رہا ہے یہاں پہ ڈیزول آکسیجن اور ہوگا اور اگر لیک یا جو بھی ہے اس کو سائیڈ سے دیکھا جائے تو جو بالکل نیچے کا پانی ہے جو فلور پہ ٹچ کر رہا ہے اس لیک کے وہاں پہ آکسیجن لیول کچھ اور ہوگا اور جو بلکل سرفیس پہ وہاں پہ کچھ ہوگا وہ تو آبیس ہے کیونکہ اوپر آکسیجن بار بار وہاں پہ ائر سے اس کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے البتہ نیچے جو ہے وہ کنٹینیوس لی یوز ہو رہا ہے آکسیجن تو اوپر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے آکسیجن بھی ہید باندھو ساری اب آپ بہت ایزی سمجھ آ جائے کہ what is BOD and what is COD BOD جب میں نے آپ کہا تھا جو پلانٹ اور مایکرو اورگنزم ہیں مایکرو اورگنزم وہ فوڈ کس طریقے سے پرپیئر کرتے ہیں وہ آکسیجن کے اندر ایڈ کرتے ہیں اورگینک میٹر کو ٹھیک ہے اور انرجی اپنے لئے ایکسٹریک کرتے ہیں along with CO2 and H2O اب اس پروسس کے اندر کتنا آکسیجن استعمال ہوگا اس کو بولا جاتا ہے بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ ٹھیک ہے BOD کو میئر کرنے کا جو سٹینڈر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 5 دیز 5 دن پہلے وارٹر کا ایک اس کو DO1 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر پانچ دن کا انتظار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیب کے اندر پانی کو رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے لیبوریٹری کے اندر پانی کو کہیں پہ سٹور کر دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے مزید آکسیجن اس کے اندر ایڈ نہ ہو رہی ہو اور پھر اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ تیمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں یعنی اگر آپ 20 سے 25 ڈگری سیلسیس کے درمیان تیمپریچر رکھے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اب آپ یہ نہیں چاہتے کہ تیمپریچر بڑھنے سے آکسیجن کم ہو جائے آپ آکسیجن کو اس کو ہم بولتے ہیں بائی لوجیکل آکسیجن ڈیمان یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے پانی کے اندر جتنا بھی آپ ویسٹ مٹیریل تھا ویسٹ مٹیریل وہ کتنی جلدی ڈی گریڈ ہو رہا ٹھیک ہے وہ کتنی جلدی جو ہے اس کو مائیکرو آرگنزم جو ہیں وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں فور میکن ڈیر اون فوڈ سو بی او ڈی اس چیز کو کہتے ہیں اب دوسری جو چیز ہے سی او ڈی یا کیمیکل آکسیجن ڈیمان کیمیکل آکسیجن ڈیمان تھوڑا سا اس سے ڈیفرن ہے کیمیکل آکسیجن ڈیمان ہے جتنا بھی آرگینک میٹر ہے آکسیجن ہونے کی صلاحیت بہت سارے ایسے آرگینک میٹر ہوتے جن کی ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ ڈیگریڈ نہ ہوتے ہوں میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی کچھ ڈیگریڈیبل اور کچھ نون ڈیگریڈیبل آرگینک میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایسا آرگینک میٹر جو نون ڈیگریڈیبل ہے ٹھیک ہے آکسیڈائز تو وہ بھی ہو جائے گا آکسیڈائز ہونے کی صلاحیت تو اس کے اندر بھی ہے سو آور آل ہائیڈرو کاربن اور یہ چیزیں آور آل کتنی آکسیڈائز ہوں گی اگر آپ باہر سے کوئی آکسیڈائز ایجنٹ ڈال دو اگر آپ ڈائیکرومیٹ ڈال دو ڈائیکرومیٹ جو ہے پٹیشم ڈائیکرومیٹ پٹیشم پر مینگینیٹ آکسیڈائز اگر آپ صرف ڈائیکرومیٹ یا پر مینگینیٹ ڈائنز پانی اندر ڈال دو تو وہ پانی کو آکسیڈائز کر دیں گے پانی کسی بھی قسم کے ہائیڈرو کاربن یا آگینک مٹیریل ہے تو وہ فوراں آکسیڈائز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ پروسس بہت فاسٹ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو پانچ دن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کو میکرو اگرز کریں میکرو اگرز میں بیکٹیریا وغیرہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو اسے غرض نہیں ہے یہاں پہ خود آپ نے آکسیڈائز ایجنٹ بات سے ڈال دی ہے اور یہ کیا کرے گا کہ ہر قسم کے آرگینک میٹر کو آکسیڈائز کر دے گا ٹھیک ہے وہ ڈیگریڈیبل بھی اس میں شامل ہے اور نون ڈیگریڈیبل بھی شامل ہے سو اوور آل ہم اس پروسس کو کہتے ہیں کیمیکل آکسیڈیشن کیمیکل آکسیڈیشن آف آرگینک میٹیریل سو اس کے لئے جتنی آکسیڈ ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے سی او ڈی کیمیکل آکسیڈ ڈیمانڈ آف وارٹر کیمیکل آکسیڈ ڈیمانڈ آف وارٹر جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا وارٹر پلوٹ ہوتا ہے یا گندہ ہوتا ہے اگر مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کم آرگینک مٹیریل ہے کیونکہ آرگینک مٹیریل جتنا زیادہ ہوگا اوور آل وہ اتنا زیادہ اکسیڈائز ہوگا اور وہ اتنا زیادہ پھر آپ یہ یہ بتا رہے کہ امپیور پانی ہے اور جتنا آپ پیور وارٹر ہوگا اتنے اس کے اندر جو او ایم یا ہائیڈرو کاربن یہ کم ہوں گے اور اتنی اکسیڈیشن کم ہوگی اور اکسیڈیشن جب کم ہوگی سو اوور آپ کی سیو ڈی کی ویلیو بھی کم آئے ہوگی اور سیو ڈی کی ویلیو کم ہونے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پانی پھر پیور ہے سیو ڈی لیس اوپر میں نے اس کو الٹ لگ دیا سیو ڈی لیس ویل بی پیور وارٹر ٹھیک یعنی سیو ڈی بہت کم ہونے کا مطلب ہے کہ کم اس کے اندر ہائیڈو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیو ڈی ہمیشہ زیادہ ہوتا بی او ڈی سے کیونکہ بی او ڈی میں تو وہ والا مٹیریل صرف آکسیڈائز ہوا تھا جو بیولوجیکلی ڈی گریڈی بل مٹیریل صرف اس میں آپ نے آکسیڈائز کس حد تک ہو رہی ہے تو سیو ڈی تو یہ میر کر رہا ہوتا ہے سیو ڈی ویلی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے بی او ڈی ویلی سے اور سیو ڈی ویلی میں سے اگر آپ بی او ڈی ویلی مائنس کر دو تو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے یہ آپ کے پاس نون ڈی آرگینک میٹر کا انفرمیشن دے دیتی ہے کہ کتنا ایسا میٹر ہے جو نون ڈی گری دی جس کو مائکر ایسی نہیں کر رہے اس نیکس لیکچر کے اندر بی بی تاکی آرکی ویلی ویلی کس طریقے سے ہم پیوری فائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیوریفیکیشن میں دیر آر ڈیفرنٹ پروسیسز جس میں ہم ایریشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ وی ایڈ سم سرٹن کمپاؤنڈز کوگولیشن یا پوٹیشن بغیرہ اس میں نار ڈالا جاتا ہے ویل بی ٹاکنگ آباوٹ ایٹن ڈیٹیل نیکس ٹائم اینڈ اس کے علاوہ ویل آلسو ڈسکس کہ کلوری نیشن کس طریقے سے وارٹر کو پیوریفائی کرنے کے لیے یوز کی جا سکتی ہے